پیلا ہے کرتا گلابی سلوار پیلا ہے کرتا گلابی سلوار ارے کہاں جا رہے ہو گھوڑے پہ سوار نہ تو میرے پاس کھوڑا ہے نہ ہے کار آپ کو میرا نمسکار 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 کیا نام ہے تمہارا راکیش رمیش کی روی ہو یا پھر میری ہی طرح ناکام قوی ہو پانی میں جو دیکھنا پائے وہ چھوی ہوں میں مسدی لال گردہ نام ہے میرا قوی ہوں آپ وہاں بیٹھتے لیکن میں آپ کو یہاں بٹھاتا ہوں تابڑ توڑ میں ایک لیٹسٹ قویتہ سناتا ہوں پیلا ہے کرتا گلابی سلوار گلابی سلوار پیلا ہے کرتا گلابی سلوار کچھ اور بھی پہن لیا کرو یہی کیوں پہنتی ہو بارم بار واہ 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 آپ تو مجھ سے بھی بہت بڑے قوید ہیں چھے سال پہلے آئے تھے یہاں قویتہ چھپوانے پانڈے جی پیون من کے رہے گے تم جنتہ مت کرو پانڈے ایک بار میری چھپ جانے دو قویتہ ہے پھر تمہاری چھپوان دوں گا پانڈے کے آگے جینے لگاؤگے تو کیسے چھپاؤگے اندر نہیں جانے دوں گا باہر ہی نظر آؤگے نہیں نہیں میں آپ سے ماں کی مانگتا ہوں چاہو تو اٹھک بیٹھک لگاؤں بس یہ بتا دو کہ اپنی قویتہ ہے کہاں چھپوانے ہوں سیدھے جا کر رائٹ دیکھنا سیدھے جا کر رائٹ دیکھنا وہاں پان کے چھیٹے پڑے ہوں گے وہاں پان کے چھیٹے پڑے ہوں گے آس پاس ہی کہیں پبلک ریلیشن آفیسر شکلا جی پڑے ہوں گے شام لیں گے پر پرنٹنگ پریس ہیس دہنی ہوگی پرنٹنگ پریس آپکا ہے فیس میں کیوں دھوں گا میرے تو کویتائیں ہیں میرے کے بول کویتائیں دھوں گا ہمیں نہیں لے نمک کیا کویتائیں یا فیس کھل کر بتائیں پلیس کبویتائیں اور پلیس آپ نے ہاتے جائیں ہمیں ایک اپنیاس لکھنا ہے کیا کیا آپ لکھتے ہیں دیکھنے میں تو آپ پان کی دکان دکھتے ہیں پان کی دکان denہیں پان کی دکان تھی وہیں بیٹھ کے ٹین ٹین پانیاس لکھی ہم نے چھپے نہیں خود کو پیسے لگوائے پھر سپوائے دیکھے نہیں دھر گھر جا کے لوگوں کو سنائے ایسے میں پبلک سے ریلیشن اچھا ہو گیا تو بھاتیا صاحب نے پبلک ریلیشن اوپسر بنا دیا نو آپ میرا سر نکھائیں بھائی صاحب ہم جائیں تو کہاں جائیں آپ میرے دکھ کو ناپ کر دیکھئے ایک بار میری قویتائیں چھاپ کر دیکھئے خواب کے دیکھنے کی کیا جو بھٹ ہے ایسے ہی دیکھ کے بٹھا رہے ہیں یہ کوئی کمٹائے ہیں شکلا جی پلیز میرے ارمانوں کو پان کی طرح نہ چبائیں آپ کہیں تو ہمیں ایک شیر سنائیں جلا جلدی ہوگا لیے عشت میں چوٹ کھانے کو دل کرتا ہے عشت میں چوٹ کھانے کو دل کرتا ہے آگ پی کر پچانے کو دل کرتا ہے آگ جی پی جی گا جی ارے آدمی ہے کی پھائر بگریٹ بھائی جی 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 مطلب یہ نہیں چلے گی تو میری دال کہاں گلے گی یہ بٹھا یہ آپ کو کبھی بنایا کس نے پریڑنا نے پریڑنا نے کہاں رہتی ہے پریڑنا جی بلائی اٹھاڑا مناب بند کر دیا تو میرا نام شکلا نہیں جی جی میں کیا کیا مطلب آپ اوشا جی کے بعد جائیے وہی آپ کی ملت کریں گی یہ اوشا جی کہاں تشریف دھریں گی دھریں گی نہیں دھرگی وہی آپ کا کلیان کریں گی او چون چون کرتی آئی چڑیا ڈال کا ڈانا لائی چڑیا یہی تو شیر بھی آیا بھلو بھی آیا اور کون کون آیا بندر بھی آیا چوہا بھی آیا چون 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 ارے واہ آپ تو کبھی لگتے ہیں آپ نے پہلی بار ٹھیک جانا ہے پہلی بار کسی نے مجھ کبھی کو کبھی مانا ہے مانا کہاں ہے مانوں گی جب آپ میرے بلو کو کبھی دعا لکھوائیں گے اس کو سکول میں کل کومپیٹیشن ہے لائیے لیجے ہی لو بیٹا بلو چون چون کرتی آئی چڑیا دال کا ڈانا لائی چڑیا شیر بھی آیا بھلو بھی آیا بندر بھی آیا چوہا بھی آیا چون 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 ہو گیا جی آپ کا بیٹا سو گیا کیا آپ نے اسی کونسی قویتا سنے ہیں کہ میرا بیٹا سو گیا آپ کا نام گتائیے پانی میں جو دیکھتی نہیں ہے ایک مرد ایک مرد میں نے آپ سے نام پوچھا ہے قویتہ نہیں مصدیلال گردہ کبھی ہوں آپ پتہ دو رام لیلا میدان میں جو بمبو گرتا ہے میرا گھر اس کے سامنے پڑتا ہے ٹیلیپور نمبر بھی دو نا 3264122 3264122 رات کو کتنے بچے سوتے ہو میرا بلیو رات کو بہت تنگ کرتا ہے سوتا ہی نہیں آپ اگر اسے قویتہ سنوائیں گے تو وہ سو جائے گا اگر کچھ زیادہ پروبلیم ہو جائے گا تو سیدھا گھر آ جانا ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ دو یہ قویتہیں کیسے چھپیں گی بس یہ بتا دو یہ رہا پتہ قویتہ کیسے چھپائیں گے وہ تو پٹیل صاحب ہی بول سکتے ہیں یہ پٹیل صاحب کہاں پائے جائیں گے آج بھول جاؤ وہ کل آئیں گے تم کون ہو جی پانی میں جو دکھتی نہیں وہ چھوی ہوں میں مصدیلال گردہ میرا نام ہے قوی ہوں میں پیپڑا نلی یہ سب نہیں ملا رکھنے کو دیکھیں میں رکھ تو سکتا تھا لیکن دوسرے لوگوں نے رکھ لیا اس لیے میں نہیں رکھ پائے اس لیے میرے پاس گردہ ہی بچا آج کل میں گردے پہ ہی لکھتا گردے پہ لکھتے ہو چی پیپر کاغس سب ختم ہو گیا آپ کے پاس گردے پہ لکھیں گے تو لوگ پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں تو چھاپیں گے آری آپ میری قویتہیں چھاپیں گے میں آپ کو ایک نیا شہر سناتا ہوں آپ سن کر کان پیں گے نہیں نہیں یہاں مت سنا وہاں 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 بھی نہیں وہاں بھی نہیں یہاں نہیں 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 آپ جمع کر دو ہم دیکھیں گے بعد میں کیا کب ہی تائیں نہیں دیکھیں گے کیا کب کہاں چھاپنا ہے وہ جی آگے تمہارا انظار ہو رہا تھا دیکھو کیا لکھا ہے خالی پیٹ کسی کو کیا دیکھا ہے دو مہینے سے چکر لگا رہا ہوں یہاں میرا تو سکوٹر بھی بکا کہاں ہے وہ پٹیل انریفائن تیل دو مہینے سے نہیں ہو پا رہا اس سے میل بھائی صاحب بھائی صاحب بینہ بچیل آل ٹین کیوں منے ہو پبلکیشن آفیس ہے پالیا میں نہیں کیوں چھلا رہے ہو میری قویتہیں کیوں نہیں چھپ رہی ہیں یہ بیر بل کی کھچڑی ہے جو نہیں پک رہی ہے کھچڑی کھچڑی کون کھچڑی کھچڑی آپ لائے کھچڑی میرا تو پاسٹ ہے پانڈے آپ ارے تو کون پکارا کھچڑی جپانی میں نہ دیکھے وہ چھوی ہوں میں مسددیلال گردہ نام ہے میرا کبھی ہوں میں تو تو آپ کیا کرے آپ میری قویتہیں جھاپیں دوسرے نہیں ناپ پا رہے آپ میرا غم ناپیں ٹھیک ہے چھوڑ جائیں ناپیں گے میں سارے بندھن توڑ گیا تھا کبھیتہیں یہاں پر چھوڑ گیا تھا پانڈے جی کو بول گیا تھا ارے ہمیں اپنی کبھیتہ سے پھرچن نہیں ہے آپ کی کہاں دیکھیں میں پٹیل صاحب کو دے گیا تھا اوشا جی جانتی ہے میں اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا نہیں نہیں میں نہیں جانتی کیا ارے بہی آپ دھائر سے یاد کیجئے آپ کسی اور پبلیگیشن میں چھوڑ گیا ہوں گے آپ خامخواہ ڈال رہے ہیں مجھے ٹنشن میں میں چھوڑ گیا تھا آپ کے پبلیگیشن میں دھونڈیے اسے ارہ کھاں دھونوں آپ کو فائل کیا ارے دے 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 ارے دے 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 میرے طوے پہ اپنی روٹی سیکھ دی میری کبھیتہیں کچھلے کے ڈبے میں بھینگ دی یہ آپ کی کبھیتہیں ہیں جی ہاں آئے بہاں مجھے تو لگا کسی گردے کے ڈاکٹری ریپورٹ کیا آپ مجھے اوپر لکھا تھا نا مسددلال گردے کا گردہ پھر گردہ تو میری کتاب کا نام ہے ساری 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 میرے جیون بھر کے سہتے کو کچھلے کے ڈبے میں پھینکا آپ نے کبھی کسی کبھی کا ایسا اپمان دیکھا ہاں میں نے دیکھا ایسا اپمان تمہاری تو مل گئی لیکن میری آج تک نہیں ملی بچھلے چھ سالوں سے ڈونڈ رہا ہوں اس چکر میں یہاں پیون کے نوکری کر لی ڈوٹ کا ایموشنل پھنے کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ٹریک دن آپ کی فائز ضرور ملے گی اور میری کبھیتائیں ہمیرا سنائے آپ ان کو رولز اور ریگولیشن بتائیں اگر ان کو جمتا ہے تو ان کی کتاب چھپوائے ارے سر سب بتا بتا دیا ان کو چھپوانا ہے نہیں چا ارے پرنٹنگ کی فیس نہیں نگل کون چھاوائے گا کتاب میری بات سنیے پلیز میں کہاں سے دوں گا پرنٹنگ کی فیس یہ بتائیے کہ کبھیتائیں اس کی ہے جی میری کس نے لکھی ہے جی میں نے چھپوانے کون آیا ہے جی میں چھپ جائیں گی تو پڑے گا کون جی میں پرنٹنگ فیس کون دے گا جی میں نو 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 دیکھئے میری بات سنیے پلیز میں کہاں سے دوں گا پرنٹنگ کی فیس نا نا ابھی آپ نے بولیا جی میں نے اب آپ اپنی بات سے بھوکر نہیں سکتے یہ جو میری کتاب ہے نہیں چھپ سکتی آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھئے نہ اچھی لگے تو کچھنے میں پھیکئے چھوڑ جائیے ہم پھیک دیں گے میں کچھ شیر کر کر سناتا ہوں آپ کو جی کچھ شیر عشقوں سے واں 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 ماں ب fraternہ شیر تو پہلے پر پڑھ لینے دیں دیجئے عشقوں سے اپنا دعمن بھگوتے ہوئے عشقوں سے اپنا دعمن دھگوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ایک شخص کو آئینے میں روتے ہوئے کیسا لگا بھڈیا صاحب اچھا ہے لیکن سر بھائی صاحب آپ نے جس آدمی کو عاونے میں روتے ہوئے دیکھا وہ عاونے میں گھسا کیسے کر رہا رہا ہاں اگر اس کو گھسم تو وہ رویا کیوں کر رہا اس سے رونا ہی تھا تو اس سے گھسم نہیں چاہیے تھا اتنا آن sho میں اس کو سب بھی نہیں کرایا کیسےیں ابھی specialize در سب بات یہ ہے کہ وہ میں ہوں وہ میں ہیں جہاں خود کو عاونے میں دیکھ رہا ہوں اپر رو کیوں رہ لینے ایسی پرو بلن کیا دیکھئے یہ میری جات ہے ایک کفی کی آít میں کتا ہے دیکھئے کبیتا وہی جو پبلکشر منبھائے اور دولن وہی جو پانڈے جی دلوائے یعنی کی ایسی ہونی چاہیے جو کس دل کو چھو جائے جو کس دل کی دھڑکن کو تیز کر دے اور یہ جو آدمی ہے نا جو آئینی اندر ہے اندر اندر نہیں باہر ہونا چاہیے سیپریٹ نہیں تو بہت کنفیوزن ہو جاتا ہے نی نی ایسی بھی ہے میرے پاس ایسی بھی ہے میرے پاس ارز کرتا ہوں سناتا ہوں میں آپ کو تجھ کو دیکھا تو یہ سوچا میں نے تجھ کو دیکھا تو یہ سوچا میں نے آرے تیرے ہی بارے میں کیوں سوچا میں نے ایسی بھی ہے باتیا صاحب اب آپ کے لیے خاص ایک سناتا ہوں آرہ دور کیوں کھڑی ہے ایدھر چھیر نہیں باتا آرہ دور کیوں کھڑی آرہ دور کیوں کھڑی ہے یہ فیصلے کی کھڑی ہے تیرے گھر میں کیا پکا ہے میرے گھر میں پکی کڑھی ہے اے آیا اے آیا آئے آئی آئے آئے how dh karki آہ ان کی کتاب چھاپ دو بھئی چھاپ دو بھئی ان کی کتاب آہ ان کی کتاب چھاپ دو بھئی چھاپ دو بھئی چھاپ دو بھئی آہ 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 कैسے چھاپ دیں سر کون خریدے گا سرکاری لائبرری نہیں سر وہاں نہیں ہوگا کیوں آپ کو پتا ہے یہ نیا شکشا منتری ہے نا وہ تھوڑا پڑا لکھا ہے تیگور، پیمچن، پن سے نیچے بات ہی نہیں کرتا ہو تم گردے کو چھاپو پٹیل میں بول رہا ہوں تم گردے کو چھاپو میرا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب بہت بکے گی اور نہیں بکی میں پبلکیشن بند کر دوں اپنا وہ تو ایسے بھی بند ہو جائے گا چا نہیں کچھ نہیں سر ایک کام کرتے ہیں کسی بڑے شائر کے نام سے چھاپ دیتے ہیں ہڈیا تو اچھا ہے لیکن یہ گردہ نہیں مانے گا اور دوسرا جو بڑا شائر ہے وہ پیسے بہت مانگے گا پھر کیا کریں سر مجھے ٹینشن مات دیا کرو مجھے نہ ٹینشن میں بہت بھوک لگنے لگ جاتی ہے ایک کام کرتا ہے ایک پبلکیشنی سٹنٹ کرتا ہے کیا اپنے پیاسا دیکھی ہے سر اس میں گردہ کی کتابیں تب چھپتی ہے جب وہ مر جاتا ہے اور پھر کتابیں دھڑا دھڑا بکھنا لگتی تمہارا کیا مطلب ہے کہ سب دیلال کو مارنا پڑے گا نہیں نہیں صرف مرا ڈیکلیئر کرنا ہے نہیں نہیں پٹیل ساپ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر تمہاری کتاب نہیں چھپے گی کیا ہاں میں تو کہتا ہوں مر جاؤ ورنہ دو باتیں ہوگی یا تو تمہاری کتاب چھپے گی یا تو نہیں چھپے گی چھپے گی کہاں سے اور نہیں چھپی تو دو باتیں ہوگی یا تو تم یہاں دھکے کھانا بند کر دوگے یا تو دھکے کھاتے کھاتے مر جاؤ گے دھکے کھانا بھند کیا تو ٹھیک ہے ہم بج گئے مگر نہیں کیا تو پھر مر جاؤ گے اور مر گیا تو دو باتیں ہوں گی یا تو لوگ تمہیں جانیں گے یا تو نہیں جانیں گے جانیں گے کہاں سے اور نہیں جانا تو دو باتیں ہوں گی یا یار کیوں کیوں تم گمنام شائر کی طرح مرنا چاہتے ہو اس سے اچھا میں کہتا ہوں مرنے کا ناٹک کر لو بس پھر ہم چھاپ دیں گے کہ اس کے لیکھاک مرہوم مسد دلال گردہ ہیں پھر کیا ہے ہماری جنتہ تھوڑی ایموشنل ہو جائے گی آپ کی کتاب خریدے گی پڑے گی اور پھر آپ کو نام ہوگا پھر ہم حل کیسے کہہ دیں گی کہ بھائی یہ تو زندہ ہے تو پھر مجھے مرنا ہوگا لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کوش نہیں بس اپنا ڈیتھ سیٹیفیکٹ بنوا کر لے آؤ بڑا ہی پیارا ڈیتھ سیٹیفیکٹ ہے نا دیکھا آپ نے میں دنیا کا پہلا انسان ہوں گا جو خود اپنا ڈیتھ سیٹیفیکٹ دیکھ رہا ہے سر ان کے سٹوڑی کو تھوڑا ایموشنل بنانا پڑے گا مظلوم شاعر مسد دلال گردہ نے غریبی سے تنگ آ کر اپنے دونوں گردے بیج دیئے اور چل پسے مگر دونوں گردے کیوں ایک اپنے خرچے کے لیے ایک پریمی کا کے لیے کیا ہاں بھئی پیار کا مسیحہ مسد دلال گردہ بھئی آو تو رات و رات مشور ہو جائیں گے بھئی سچ سر دکھا سر اسے کہتا ہے دھماگ مرہوم مسدلال گردہ کی کتابیں مون پھلی کی طرح پھکڑ رہی ہے مون پھلی کی طرح مطلب ہر جگہ مل رہی ہے پانڈا جی یہی تو کئی ماں اپنے بچوں کو اسی کی قویتہ سنا کر ہی سلا کی ہے ہمارے پبلیگیشن نے اتنا بزنس دس سال میں نہیں کیا جتنا کتاب کی وجہ سے ہو رہا ہے سر یہ دیکھیں فلم سونگ رائٹر کا خط آیا ہے اس نے کچھ قویتہوں کے رائٹس لے کر خود اپنے نام سے بیشنا چاہتا ہے بیش دو بیش دو میں تو بہت خوشو بہت مزا رہا ہے وہ بھاڑیہ وصابہ آپ نے تو کمال کر دیا دھوٹی پھڑی بھی نہیں اور روما کر دیا میری کتاب گھر میں دکھ رہی ہے بک سٹال تو کیا پانڈ کی دکان پہ بھی بک رہی ہے بس جلدی سے مجھے اب زندہ کر دو جو شرمندہ ہے میری خوشی سے انہیں اور شرمندہ کر دو آپ لوگ مون کیوں ہیں بہلا آپ یہ بتایا کہ آپ کون ہیں میں مسدلال گردہ موسید دلال گردا وہ تو یہ کہانی تھی آپ موسید دلال گردا ہیں اس کی کوئی نشازنی ہے پانی میں جو نا دکھے وہ چھویں ہوں ہے موسید دلال گردا نام ہے میرا کبھی ہوں میں نہ میں نہیں پہچانتا عرق آپ کیسے نہیں پہچانتے پٹل ساہب آپ ان کو پہچانمائیے ہاں بھئی پہلے مجھے تو بتائیے کئی آپ کون ہیں کون ہے آپ trap 정말 آپ بھی نہیں مجھے پہچانتے میں موسید دلال گردا ہوں یہ نہیں مانتے مجھے پہچانتے کیوں نہیں پہچان لو میں مصدیلال کرتا ہوں پہچان لو بھیاں وہ تو مر چکے ہیں کہاں یہ رہا اس کا death certificate یہ تو میں نے بنوایا تھا بھائی کوئی جیتے سے اپنا death certificate بنوایا تھا میں نے بنوایا تھا باٹیا جی کو تیرمی کا کھانا بھی کھلایا تھا مجھے تو یاد نہیں یاد نہیں بلکل یاد نہیں مصدیلال کبھی ہوں میں پانی میں جو نہیں تکھائی دیتی وہ چھوی ہوں میں میں گردا میری کتاب مردا زردہ آرے بھائی بہت 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 تُو مجھے بہت نکالوگے وہ جو پاپ کی کمائی کی ہے اس کو کھائیں نہ لوگے ہیلو کیا ہے کیا ہے ہے آرے بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے آپ کام کرو آجاؤ یہاں آجاؤ کیا ہو آجاؤ دار آؤ اسے مطلب اس کی فیملی کو لوکل سہیتے آورڈ ملا ہے ایک لاکھ روپے کیش کیا اور اگر اس کی فیملی نہیں ہوئی تو تو پیسے نہیں دیں گے نہیں دیں گے اور اگر مسد دلال زندہ ہوا تو تو اسے ملیں گے پر وہ تو مر چکا ہے تو اب کیا کریں ایک منٹ اسے مارا کس نے یہی تو ہم نے زندہ کون کرے گا ہم مسد دلال جی مسد دلال گردہ جی پانی میں دکھائی نہیں دیتی وہ چھوی ہوتوں مسد دلال گردہ نام ہے تمہارا کھوی ہوتوں یہ میں مسد دلال ہوں آپ لوگوں نے مجھے مجھے میں چل لیا یہی تو ہم تو مزاگ کر رہے تھے مسد دلال ہم نے آپ کو تکلیف دی ہاں اب آپ ہمیں دیجئے کیا دیکھیں آپ کے ڈیتھ سارٹیفیکٹ پر کتنا کچھ ہوا تھا دس ہزار روپے بس تو بیس بیس ہزار کے حساب سے ہم پانچ جن کے ہوتے ہیں ایک لاکھ دے دوں پر میں کیوں دوں آرے بھائی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ تم زندہ ہو پر میں تو زندہ ہوں تم کو بتایا کہ تم زندہ ہو ہاں میں بتایا کہ تم زندہ ہو یہی تو پر پبلک کو کون بتایا کہ تم زندہ ہو ہاں اور ہم کیوں بتائیں گے جب آپ کا فائدہ ہوگا ہم تو کراو فائدہ پر میرے پاس ایک لاکھ روپے نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے آنے کی امید ہے تمہیں ملے گا کہاں سے ساہیتیاوٹ کیا کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ بس لے کے ہی آرہے ہیں کیا باڈیا جی ہاں بھی گئے یہ رہاں لوکل ساہیتیاوٹ جو آپ کی پبلکشن میں چھپی ایک کتاب کو ملا ہے یہ جی یہ میں میں بتایا اللہ پلیز اب آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو مزد دی لال گردہ سے ملواؤں بلکل چاہا تھے تو ہماری تھی پر ہماری ایسی تقدیر کہاں ایک مہان لے خاتے وہ نہیں وہ زندہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ایورڈ ان کو نہیں ملتا کیا یہ ساہیتے کا پرمویر چکر ہے مرنو پراندھی ملتا ہے خاص کر کے ایسی پبلکشنوں کو جو ایسے کتابیں چھاپنے کے دورت کرتی ہیں اچھا 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 پر اگر وہ زندہ ہوتے پر میں زندہ ہوں بھاٹی ایسا بتائیے نا کہ میں زندہ ہوں آپ کون پانی میں جو دکھائی نہ دے وہ چھوی ہوں میں مسد دی لال گردہ نام ہے میرا کوی ہوں میں کون مرہوم مسد دی لال جی کی کتاب پڑھ کر اتنا پرباویت ہوا ہے بیچارہ کہ خود کو مسد دی لال گردہ سمجھ میں لگا ہے نہیں نہیں میں مسد دی لال گردہ ہوں کہیں کہیں تو ایسے کس سے سننے میں آئے لوگ کتاب پڑھ کے پاگل ہو رہے کھر چھوڑیے یہ سنبھالی آپ کا ایک لاکھ کا چیک ٹھیک ہے نمستے مسد دی لال گردہ تو میں ہوں سنیے یہ عورت تو میرا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب جی صحیح حق دار تو میں ہوں ہم سنبھالی ہے بھائی نامتی سو جانسے یہ میروں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے باہر نکالو اس دکھ کے بادل کو یار خوک ڈالو جلا دو ہٹا دو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹا دو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا کیا ہے کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو